اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی یہ ویڈیو بھی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکین و محتاج کا خیال رکھتے اور ان کی ضرورت پوری کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھوک کی حالت میں ہوتے اس وقت اگر کوئی بھوکا آپ سے سوال کرتا تو کسی سے کہہ کر اس کی ضرورت پوری کرتے ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا سوال کیا آپ نے فرمایا میں خالی ہاتھ ہوں تو میری تو اسے کسی سے کرز لے اور میں ادا کر دوں گا حضرت ابو طلح انساری دربارے رسالت میں موجود تھے ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سخت بھوک لگی ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر اچھا کہ کوئی ہے جو اس شخص کی آج رات میں زبانی گرے یہ سن کر ابو طلح انساری اٹھے اور اس شخص کو اپنے گھر لے گئے بیوی سے کہا یہ رسول اللہ کا مہمان ہے جو کچھ ہے حاضر کرو جواب ملا بچوں کا کھانا ہے اس پر حضرت ابو طلح انساری نے کہا کسی طرح بچوں کو سلا دو چنانچہ ایسا ہی ہوا بچوں کا کھانا مہمان کو کھلا دیا گیا اور اہل خانہ بھوکے سو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو بہت خوش ہوئے اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں خواں وہ خود بدحال ہی کیوں نہ ہوں حضرت ابو سعید حضری روایت کرتے ہیں کہ انسار میں سے بعض لوگوں نے حضور سے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا آپ نے پھر دیا یہاں تک کہ جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جو کچھ ہوگا میں اسے تم لوگوں سے بچا کر نہ رکھوں گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سوال کرنے سے بچا رہے اللہ تعالیٰ اسے بچا لے گا جو صبر کرے گا اللہ اسے صبر دے گا اور صبر سے بہتر اور بڑھ کر کوئی بقشش نہیں جو کسی آدمی کو دی جائے حضرت ابو زر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو زر اگر اہت کا یہ پہاڑ میلے سونا ہو جائے تو کبھی میں پسند نہ کروں گا کہ تین راتیں گزر جائیں کہ ان میں سے ایک دینار بھی میرے پاس رہ جائے البتہ یہ کسی کے ادا کرنے کے لئے چھوڑ دوں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اثر کی نماز کے بعد خلاف معمول فوراً اندر تشریف لے گئے اور بہار آ گئے لوگوں کو تعجب ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ کو یاد آیا کہ بیماری اور بیجینی کسی کیفیت ہے کچھ اشرفیاں گھر میں پڑی ہیں حکم ہوتا ہے خیرات کر دو کیا محمد اتنے رف سے اس طرح ملے کہ گھر میں اشرفیاں پڑی ہوں ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے بہترست کا یہ ہے کہ تو کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے سنتِ نبی پر عمل کرتے ہوئے اپنے رخص میں سے کچھ حصہ غریبوں میں تقسیم کریں تو معاشرے میں قربت اور بھوک کا خاتمہ ہو سکتا ہے اگر ہر مسلمان تیز دن میں سے ایک دن کا کھانا یا ایک وقت کی روٹی کسی غریب کے لئے مخصوص کر دے تو حصول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے متراتف ہوگا اللہ پاک ہم سب کو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائیں آمین سمم آمین میری ویڈیو اچھی لگئے تو اسے لائک کریں اسے شیئر کریں اور میرے چینل کو پلیز 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 سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی اللہ حافظ